السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم ناظرین محترم اگر کوئی شخص مخلوق سے بے پرواہ ہونا چاہے خلق سے بے پرواہ ہونا چاہے تو آئیے آج ان کے لئے ایک وظیفہ عربت آسان سے عمل میں عرض کروں اگر کوئی اسے پڑھ لیں انشاءاللہ العظیم خلق سے بے پرواہ ہو جائے گا تعلق باللہ بھی مضبوط ہو جائے گا آج یہ وظیفہ اور اس کا طریقہ آپ سماعت کریں اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم اگر کوئی شخص خلق سے بے پرواہ ہونا چاہے اور وہ یہ چاہتا ہو کہ بس وہ اللہ اللہ کرتا رہے ذکر میں لطف بھی محصر آئے تو یاد رہے وہ شخص نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چاشت کی وہ نماز کو ادا کریں چاشت کی نماز ادا کر لینے کے بعد قرآن مقدس کے اندر جو آیات سجدہ ہیں یعنی وہ آیتیں جن کوئی تلاوت کے بعد اب سجدہ کرنا ضروری ہے ان آیات سجدہ کو وہ ایک مرتبہ تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد سات مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک یا وحابوں کا وہ ذکر کریں اول اخیر تین تین مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ عمل چند دن وہ کریں انشاءاللہ والدین اس کی برکت سے وہ خلق سے بے پرواہ ہو جائے گا اور تعلق باللہ بھی اس کا مضبوط ہو جائے گا تو اس لئے اگر کوئی بندہ خلق سے بے پرواہ ہونا چاہے تو یاد رہیں وہ اس عمل کو کریں اور اس کی برکت سے مالا مال ہو اللہ تعالیٰ اس نام مبارکہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ